جوتہ پھینکا گیا جوتہ انہیں نہیں لگا مگر اب وہ بھی بچ تمیت ان رہنماؤں کی فیرس میں شامل ہو گئے ہیں جن پر جوتے پھینکیں گے برمنگم جلسے میں صدر آصف علی سرطاری پر جوتہ پھینکنے والے شمیم خان کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ عمل احتجاجن صدر سرطاری کی برطانوی وزیراعظم ٹیوٹ کمران سے ملاقات کے رد عمل میں کیا ہے شمیم موجودہ حکومتی پولیسیوں سے بھی نالا نظر آئے شمیم خان جیو نیوز کے رمائنے مرتضہ علی شاہ سے بات چیت کر رہے تھے وہ لمحہ جب آپ اٹھے اور جب آپ نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ لوگ آپ جوتہ پھینکے اپنے پروٹیسٹ کا اظہار کریں گے یہ آپ نے سب سے پہلے جب بتائیں کہ یہ آپ کو انسپریشن ہوئی کہاں سے ایک بھائی صاحب سے پاس میرے بیٹھ ہوئے تو جب انہوں نے باہر جو لوگ اتجاج کر رہے ہیں بھائی جو اتجاج کر رہے ہیں انہوں کا حق کیا اتجاج کرنے کا ان کے لئے کچھ انہوں نے اچھے الفاظ جو ہے وہ نہیں اس وقت مجھے دکھ لگا کہ ہمارے بھائی باہر کھڑے ہیں ہم بھائی سب اگٹھے ہیں ادھر اندر بھی اگٹھے ہیں ہمارے ملک کے سر ہو رہا ہیں تو یہ اس وقت مجھے ایسے فیل ہوا تھا کہ میں بھائی اسے کہا رہا تھا کہ اس کو جوتے پڑھنے چاہیے ہیں جب میں نے اس بھائی کو کہا کہ اس کو جوتے پڑھنے چاہیے ہیں تو وہ کہتا ہے خموش ہے جو یہاں ایسے کر دیں گے یعنی کہ یہاں تیرا کیمہ نکال دیں گے تو میں نے کہا میں دیکھتا ہوں کون کیمہ نکال دیتا ہے اور میں کھڑا ہو گیا اور میں جوتے پہنک دیئے انہیو ہے انہیو ہے ایوہ سبی کی آواز ہے وہ سبی کی آواز ہے وہ جو رونے والے ہیں وہ بھوکے تڑپنے والے ان کی آواز ہے یہ اور یہ ہمارے لیڈر جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب آیا ہوا ہے ملک پہ مسلطہ ایک جوتہ اٹھا لو میں آپ سب کو دعوت دیرتا ہوں کہ ایک جوتہ اٹھانے سے یہ سب باغ جائیں گے بس اللہ کی طرف سے تھا اور میں بغیر کسی ایمیٹیشن کے وہاں چلا گیا اور پیپلز پارٹی کا تھا یہ جان کر گیا کہ میرے ملک پریزیڈنٹ آ رہے ہیں ہم وہاں ان کو سنیں گے وہ ہمیں کچھ بتائیں گے کچھ توقات تھی جب پاکستان سے یہ چلے تھے تو پوری قوم جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں جانا تو یہ وہاں وعدہ کر کے آئے تھے کہ میں جب انگلینڈ میں جا کر جواب دوں گا تو یہاں جو فرانس میں انہوں نے کچھ کہا ہم سلوٹ کرتے ہیں اس بات تک لیکن جو یہاں آ کر انہوں نے پھر یعنی کامرون کے ساتھ ملکات کرنی اور پھر فوٹو سچن پوری دنیا کو دکھونے اس میں غلط یہ تھا کہ اس میں کامرون کو بتانا تھا کہ ہماری فوج نے سب سے زیادہ کربونیاں دی ہیں ہماری پبلک نے سب سے زیادہ کربونیاں دی ہیں اس اعتاد میں پاکستان نے دنیا بر سے زیادہ کربونیاں دی ہے اور کیا مانگتے ہیں پاکستان سے اور کیا مانگتے ہیں برمیگر ہم نے آج اس سے تو ہم نے شروع کیا یہ بات یہ میرا پیغام میں سب ہی لیڈوں کے لیے اور بالخصوص یہ ازاد کشمیر کے جو لیڈر ہیں جو یہاں چمچے گیریوں کرتے ہیں یہ زداری کے پالش دس مہنیں اس کے ان کے لیے بہت ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اے ایندار کے پالا آپ کو کوئی جلسہ آنے میں نہیں ہویا ہماری پیغام دینا چاہتا ہوں میں دینا چاہتا ہوں میں نے جو کھو ایرے سے کیلئے میں نے جو کھو ایرے سے کھو کھو اپنی کے پاس ہمیں کھو اپنی کیلئے کے پالش کھو میکیر کے بارش ریزے